ملکوں کے بیچ دشمنی ہونے کے باوجود کچھ سیاست نہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ لگاتار دشمنی کی سیاست کے باوجود ایسے کئی واقعات ہوتے رہے ہیں جب سیاستدانوں کے بیچ پرسنل کانٹیکٹس کافی اچھے نظر آئے ہیں اس کی ایک اچھی مثال دسمبر دوہزار پندرہ میں پرائم منسٹر نریندر موڈی کا اچانک کابل سے واپسی پر لاہور جانا اور پرائم منسٹر شعباز شریف کی فیملی فنکشن میں شریک ہونا تھا لیکن اب ایک الگ قسم کا واقعہ سامنے آیا ہے پاکستان میں عمران خان کی پارٹی نے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان اباسی پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک بھارتی کمپنی سے رشوت لی تھی شاہد خاقان اباسی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور رشوت کا یہ الزام سال دو ہزار سولہ سترہ کے دوران کا ہے جب وہ پاکستان کے پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے منسٹر ہوا کرتے تھے پاکستان کے بڑے اخبار ڈان کے مطابق تحریک انصاف پارٹی کے سپوکس پرسن شہباز گل نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کچھ دستاویز ہاتھ میں لہراتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دستاویز دبائی میں موجود انڈین پیٹرولیم کمپنی ٹرینٹی سے شاہد خاقان اباسی کو ملی رقم کی رسید ہے شہباز گل نے بتایا ہے کہ ٹرینٹی کمپنی لبریکنٹ بناتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر اس کمپنی کو کس طرح کی کنسلٹینسی مہیا کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ صاف ہے کہ وہ رشوت دی گئی تھی شہباز گل نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ٹرینٹی کمپنی کے مالک پرائم منسٹر نریندر موڈی کے نزدیکی ہیں اور کئی بار ان کے ساتھ فوٹو بھی کھچوا چکے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ شاہد خاقان اباسی کو یہ رقم آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے دوہزار سولہ سترہ کے دوران تین قسطوں میں دی گئی تھی ادھر شاہد خاقان اباسی نے الزام کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اگر ثبوت ہیں تو مجھ پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے انہیں میرے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے ایک بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور چرطر ہنن یعنی کردار کشی کے کھیل میں ان کے ماہر لوگ چار سال تک حکومت میں رہے لیکن انہیں میرے خلاف کچھ نہیں ملا پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن کا یہ دعویٰ لندن سے چھپنے والے دفانینشل ٹائمز میں اس ریپورٹ کے چھپنے کے بعد آیا ہے جس میں عمران خان پر غیر ملکی کمپنیوں اور شہریوں سے پابندیوں کے باوجود چندہ لینے کا الزام لگایا گیا تھا دفانینشل ٹائمز کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی کاروباری عارف نقوی نے ایک چیریٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کرایا تھا جس کا پیسہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کو چندے کے طور پر دیا گیا تھا عارف نقوی نے یہ رقم اپنی دبائی کی کمپنی ابراج گروپ اور ابو دھابی کے شاہی خاندان کے ایک میمبر کے معرفت دی تھی پاکستان کے قانون کے مطابق سیاسی پارٹیوں پر غیر ملکی شہریوں کمپنیوں اور سرکاروں سے چندہ لینا غیر قانونی ہے پچھلے ہفتے پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈر شفالی حکمران جماعت نے الیکشن کمیشن سے مانگ کی تھی کہ عمران خان کی پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں پچھلے سات سال سے چلی آ رہی جانچ پر فیصلے کا جلد اعلان کیا جائے حالی میں پرائم نیسٹر شہباز شریف نے ٹویٹر پر لکھاتا کہ میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے الزام لگانے والے آرٹیکل پبلش کرنے کے لیے فیننشل ٹائمز کے خلاف مانہانی یعنی کنٹیمٹ کا مقدمہ دائر کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایک بار پھر ثابت ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے دھیٹ پنے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کل ٹیوزڈے کو پی ٹی آئی کی فنڈنگ معاملے میں فیصلے کا اعلان کر دیا تین میمبران والے الیکشن کمیشن نے ایک رائے فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی نے چوتیس غیر ملکی شہریوں اور تین سو اکیون غیر ملکی کمپنیوں سے چندہ لیا ہے جس میں امریکی کمپنیاں بھی شامل ہیں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے الیکشن کمیشن سے اپنے تیرہ خاتوں کی جانکاری چھپائی ہے جو پولٹیکل پارٹیز آرڈر اور ملک کے کانسٹیچوشن کی خلاف ورزی تھی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایک وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر کے پوچھا ہے کہ غیر قانونی سورسز سے لیے چندے کو کیوں نہ ضبط کر لیا جائے اس پر پی ٹی آئی کے لیڈر فواد چودری نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اتنا ہی ایک طرفہ ہے جتنا کہ وہ دے سکتے تھے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارہ نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند موسیقی